عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خالقو یا مالکو یا رحمانو یا رحیم یا رب العرش العظیم اسلام علیکم اواز امیدہ کہ آپ لوگ ٹھک تھاک ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے اور کوکنگ بھی کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی منفرد اور بہت ہی یونیک ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ کشمیری یخنی ہے یہ ہمارے کشمیر کے علاقے میں بنائی جاتی ہے اور کشمیری لوگ اس کو بہت شوق سے بناتے اور استعمال کرتے ہیں تو میں نے اپنی ایک دو فرنڈس میری کشمیرین تھی ان کے ہاں یہ یخنی کو کھایا تو مجھے بہت اچھی لگی اور ان سے میں نے ریسپی لے کے پھر آپ کو یہ شیئر کر رہی ہوں تو یہ بتکل اتھنٹک ریسپی ہے یخنی کی تو بس اس میں میں ایک تھوڑی سی جو اپنے اکارڈنگ چینج کروں گی وہ ہے کالی مرچ میں تھوڑا سا کالی مرچ اس میں ڈالوں گی تاکہ تھوڑی سی یہ ٹیسٹ اس کا مجھے کالی مرچ کے ساتھ زیادہ اچھا لگا تو اس کے لئے جو انگریڈینٹ چاہیے ہیں سب سے پہلے ہے چکن چکن کی لے لے مطن کی لے لے وہ آپ پہ ڈیفینڈ کرتا ہے یہ دہی یوگرٹ جس کو ہم بولتے ہیں اور یوگرٹ جو ہے من ایڈا ہاف کے جی کے کریم میں نے لیا یہ میں نے پہلے پراؤن کیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک بڑے سائز کا انیان فرائی کر لیں باریک باریک کاٹ کے اور اس کا پھر آپ پیس بنا لیجئے گا سانگ فس پی کہتے ہیں اس کا پاوڈر ہے یہ میرے پاس جنجر پاوڈر جس کو ہم سانڈ بولتے ہیں یہ وہ ہے جنجر پاوڈر وہ آم والا نہیں بلکہ سانڈ والا جس کو ہم سانڈ بولتے ہیں جس کو ہم تل کے بناتے ہیں یہ وہ والا بلکہ کردامو لونگ بھادیاں کے پھول سٹار ہنیز سین کردامو بنمن سٹیک یہ میری سپائسیز ہیں جو کہ اس میں جائیں گے بلک پیپر کرشت سال اور منٹ ٹرائیڈ یہ اس میں اس کا لازمی پارٹ ہے اور ون اگ یہ میرے تمام انگریڈینٹس ہیں یہ میں آپ کو اس کی اس کو کیسے بنانا ہے وہ آپ کو میں بتاتی یہ میرے پاس جو یوگرٹ ہے اس میں یہ ایک ڈال کے اس کو بہت اچھی طرح پھینٹ لیں یوگرٹ کو پکائیں گے تو یہ پھٹے گا نہیں یہ اس لیے اس میں ڈال کے میں پھینٹ لیں اس کو پھینٹ لیں اس کو پھینٹ سے کر لیں جس سے مرضی کر لیں بس اس کے لامس بلکل نہیں ہونے چاہیے جب اس کے لامس بلکل ختم ہو جائیں گے تو یہ بہت اچھا سا سموز سا بن جائے گا یہ دیکھیں میرا یوگرٹ جو ہے وہ بلکل ریڈ ہو گیا اب میں اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں میں براہن این کو پھانی کھوڑا سا ڈال کے چاپر میں چاپر آئیس کار لیا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا سموز سا پیس پن گے اس کو میں نے چاپر آئیس کیا اب میں چکن کو فرائی کرنے پہ یہ میں نے ایک ڈیچکی میں اوائل دال لیا اب میں چکنے اٹھا گئے اب میں چکنے اٹھا گئے ہلکا سا براہن کریں گے تھوڑا سا اس کو پھرائی کر لیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اور یہ گل بھی جائے پھر میں اس کو نکال دوں کپی حد تک براہن ہو گیا ابھی اور براہن کریں گے ہلکا براہن ہو چلیں گے تاکہ اس کے اوپر کلر آ جائے اور اس کا کچھا پن بھی ختم ہو جائے یہ دیکھیں میرا چکن ہو گیا اب میں اس کو نکال لیتی ہوں جس در دیچکی میں ہم نے چکن پھائی کیا تھا اس میں سے ہم نے اوائل نکال لیا اور اسی میں ہم نے یہ جو دہی میں ایک ڈال کے پھینکا تھا وہ ڈال دی اب اس کو کونسٹینٹلی ہم چلاتے رہیں گے تاکہ اس میں لامس نہ بنیں ویسے تو اس میں جب ایک ڈال دیا جاتا ہے تو وہ لامس نہیں بنتے سموث رہتا ہے لیکن پھر بھی میں تیارتا نا اب اس کو چلاتے رہیں جب یہ بوائل آنے لگ جائے گا تو پھر ہم اس میں سپائیسیز آئیڈ کریں گے یہ دیکھیں اس میں بوائل آگیا ہے اور کوئی بھی لامس نہیں بنا یہ جو میرے پاس کارلک پیسٹ ہے جو میں نے گراؤنٹ کیا ہے کارلک کو وہ میں نے آئیڈ کر دیا 1 تیبل سپائیسیز تھے یہ سارے میں اس میں آئیڈ کر دوں یہ میرے پاس سونٹ اور سونف کا پاوڈر تھا وہ بھی آئیڈ کر دوں گے اور یہ میں بلیک پیپر جبکہ اثنک ریسپی میں بلیک پیپر نہیں ڈالتے لیکن میں ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ اس سے زیادہ اچھا فیور لگا یہ میں بلیک پیپر اس میں آئیڈ کر دی سولٹ اور اس میں اب یہ جو چکن ہے وہ بھی میں آئیڈ کر رہا ہوں اور ساتھ ہی اس کو میں آئیڈ کر رہی ہوں کو کپ کے پری تاکہ یہ گلج ہے چکن میں نے اس کو کور کر دیا اب میں 5 سے 6 منٹ اس کو اسی طرح کوک کروں گے 5 منٹ کے بعد میں اس میں یہ جو میرے پاس پیسٹ ہی بنائی میں نے براؤنڈ آنیاں کی وہ میں اس میں آئٹ کر دیتیم پیسٹ آئٹ کرنے کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور تھوڑی دیر اور اس کو پکھائیں گے 3 سے 4 منٹ اب 5 سے 6 منٹ ہو گئیں اس کو پکتے ہوئے تو اب اس میں میں یہ جو ہے پیور ڈیسی گھی اس میں آئٹ کر دیتی ہوں آپ آئیڈ بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن میں دیسی گھی آئٹ کر رہا ہوں اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اور جس آئیڈ میں ہم نے چکن فائی کیا تھا وہ بھی تھوڑا سا آئٹ کر دیتی ہوں اس کا فلیور چکن کا جو ہے وہ نکھر کے آ جائے گا اب بہت زیادہ اس کو نہیں کلاتے تھوڑا سا یعنی کہ بہت زیادہ گلا ہوا نہیں ہوتا یہ چکن تو تقریبا یہ آپ ریڈی ہو گیا ایک دو منٹ میں میں اس کو تعلوں گی اور اس کا جو سب سے اہم انگریڈینٹ ہے یہ جو پدینہ تھا اس کو میں اچھی طرح مسل کے ہاتھ میں وہ اس میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ اس کو تھک نہیں کرنا ذرا اس کی گریوی کو ہم نے زیادہ شوربہ رکھنا ہے اس میں تاکہ یہ جب اس کو ہم تھنڈا ہوگا تو یہ اور زیادہ گاڑا ہو جائے گا اور وہ پھر اچھا نہیں لگے گا بہت زیادہ تھک سی پیسٹ بن جائے گی تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بالکل ریڈی ہے یہ دیکھیں میری کشمیری یخنی جو میں نے تیار کی تھی اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہ اس کا فلیور بلکل ہی ڈیفرنٹ آپ کو ملے گا آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے اس کا دیکھیں کلر بھی ڈیفرنٹ ہے اور اس کے سپائسز بھی بلکل ڈیفرنٹ ہے جو کہ آپ کو بہت ہی مزہ دے گی آپ اس کو بنائیے اور اس کو سوپ کی جگہ پہ پیئے یا رائس کے ساتھ لیں یا روٹی کے ساتھ لیں سب چیزوں کے ساتھ آپ کو یہ مزہ دے گی تو مجھے یقین ہے کہ آج بھی آپ کو میری ریسپی اور میری افرٹ پسند آئی ہوگی دیکھیں میں آپ لوگوں کے لیے نئی نئی ریسپیز نکال کے لاتے ہوں یہ تاکہ آپ لوگوں کو نئے کوزین سے انٹرڈیوز کروا سکوں نیشنل کوزین جو کہ میں نے ایکسپلور کیے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ان کی ریسپیز تو اس لیے میں آپ کو نئی نئی ریسپیز بتاتی ہوں کہ آپ ان کوزین کے فلیورز کو بھی اپنے دسترخان میں شامل کریں اپنے ڈینرز میں اپنے لنچ میں شامل کریں اور اپنے رشتہ داروں سے اپنے فرنڈ سے داد وصول کریں تو مجھے یقین ہے کہ آج بھی آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آج بھی آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو کانڈلی شیئر ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ طلب پھر آنگی اللہ حافظ